موسیقی ایچ پائلوری ایک عام بیماری اور یہ جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایچ پائلوری کیا ہے یہ ایک قسم کا انفیکشن ہے جو آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے میدے پر یہ بیکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے یہ موہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور میدے پر اپنا اثر دکھاتا ہے یہ بیکٹیریا منفرد ہوتے ہیں کیونکہ یہ انزائم یوریز پیدا کرتے ہیں جو بیکٹیریا کو پیٹ کے سخت محل میں رہنے دیتے ہیں یوریز انزائم یوریا کے ساتھ ریعت کر کے امونیا بناتا ہے جو پیٹ کے ایسٹ کو کافی حد تک بے اثر کر دیتا ہے تہم جانداروں کو ٹیشوز کے ساتھ زندہ رہنے دیا جا سکتا ہے اور یہ عام طور پر بچپن میں ہوتا ہے پیپٹیکل سر ایچ پائلوری سے ہو سکتا ہے یہ آدھے سے زیادہ دنیا کو متاثر کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو ایچ پائلوری انفیکشن ہے کیونکہ یہ اس بیماری سے بیمار نہیں ہوتے اگر آپ کو پیپٹیکل سر کے علامات اور نشانیاں ظاہر ہوں تو فوراں ڈاکٹر سے روجوع کریں جو سب سے پہلے آپ کا ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروائیں گے اگر آپ کو ایچ پائلوری کی تشخیص ہو تو انٹی بائیوٹک سے اس کا علاج کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اکثر پیٹ میں درد رہنا بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو نہیں جان پاتے بیکٹیریا تھوک میں ہونے کی وجہ سے بھی دوسروں کو پھیل سکتا ہے یہ نقصانتے ہونے کی وجہ سے پیٹ اور میدے کے السر کا سبب بنتا ہے اس سے کالی یا خونی الٹی بھی ہو سکتی ہے صرف 20 فیصد لوگوں میں اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں آئیے اس بیماری کے علامات کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے پیٹ میں جلن یا درد ہونا خالی پیٹ درد محسوس ہونا متلی اور کیہ کا احساس رہنا بھوک کا کم ہو جانا اور الٹی کا بھی ہونا السر کی صورت میں اگر ہم اس کی وجوہات کی بات کریں تو اس کے پھیلنے کی کئی وجوہات میں سب سے زیادہ عام وجہ ایک متاثرہ شرس کے ساتھ میل جور ہو سکتا ہے یہ متاثرہ شرس کے تھوک سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے مثال کے طور پر متاثرہ شرس کے استعمال کیوئے گلاس کو استعمال کرنے سے بھی ہو سکتا ہے حفظانی صحت کی اصولوں پر عمل نہ کرنا بھیڑ والی جگہ پر اس کے امکانہ زیادہ ہوتے ہیں پپلے ٹوائلٹس کے استعمال سے بھی ہو سکتا ہے غیر متوازن غزہ اور آلودہ پانی کے استعمال اگر ہم اس کی تشریف کی بات کریں تو اس کے ڈائیگنوزس کے لئے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ایچ پائلوری کے لئے بلڈ ٹیسٹ سانسکر ٹیسٹ بائیوپسی یوریز ٹیسٹ پیٹی بائیوپسی سٹول ٹیسٹ اگر اس کی احتیاط کے بارے میں بات کریں تو صاف اور جراسم سے پاک پانی کا استعمال کریں بھیڑ والی جگہ پر جہاں تک ممکن ہو جانے سے گریز کریں بازاری اور ٹھیلے کے کھانے نہ کھائیں صفائی کا خصوصی خیال رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو کم از کم بیس سیکنڈ تک اچھے سابون یا ہینڈ واش سے دھویں ویورز اگر ٹویٹمنٹ کی بات کی جائے تو ایلوپیتک میں انٹی بائیٹکز دی جاتی ہیں ہمیوپیتک میں بہت اچھی میڈیسنز آویلیبل ہیں جو کہ پیٹ اور ایچ پائلوری میں بہت اہم کام کرتی ہیں جیسا کہ نقس وامیکا کالوسینتز کاربوویچ آرسینک الپم انٹی مونیم کروڈ نیٹرم فوس اور لائکوپورڈیم یہ تمام عدویات عام طوپے 30 پوٹینسی میں دن میں 3 بار دی جا سکتی ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ ہر دوائی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کیجئے ویورز اگر آپ مولیج میکزین کارانچی کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے بھیجئے اور ہر مہینے مولیج میکزین اپنے موبائل میں پڑھئے اور دنیا بھر کی میڈیکل انٹرسٹنگ آرٹیکل سے باخبر رہی ہے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ